جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں فیاض رامی ایڈوکیٹ میرا نام ہے اور آج میں سب لوگوں کو آپ لوگوں کے خوش قبری دے دوں کہ آج جو سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے وہ بڑا ہی زبردست قسم کے فیصلہ ہے جس میں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو ایک طرح سے نگیٹ کیا ہے اور انہوں نے دوبارہ سے میڈیکل کروانے کا جو حکم کیا ہے کہ اس میں دوبارہ سے میڈیکل کروایا جائے اور اس کو ایک ٹرانسپیرنٹ طریقے سے میڈیکل کروایا جائے اور جس میں بچی کی جو صحیح عمر ہے اس کا پتہ چل سکیں اور اس میں ایک اور بڑی اہم چیز ہے اس میں اونر ایبل سپریم کورٹ نے یہ بھی کہا ہے کہ اگر بچی چوتہ سال کی ثابت ہوتی ہے مائنر ثابت ہوتی ہے تو پھر اس کی کسٹڈی تھرو گارڈین کورٹ جو ہے وہ والد لے سکتا ہے اس میں جو کہانیاں بچھلے کچھ عرصے سے میڈیا پہ چل رہی تھی کہ میں سندھ نہیں جاؤں گی جیسا کہ ایک موی ہے کہ میں پجاب نہیں جاؤں گی تو یہ کہانیاں چل رہی تھی کہ میں سندھ نہیں جاؤں گی میں باہر جاؤں گی تو بیسیکلی یہ میں آپ لوگوں کو خوشکبری دے لوں کہ جو دعا ظاہرہ ہے یہ سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد دوبارہ سندھ آ رہی ہے اور دوبارہ سے اس کا ری ایجزیمنیشن ہو رہا ہے اور اس میں جو جبران بھائی ہیں انہوں نے بڑی ایفٹ کی اس کیس میں اور اس کو دوبارہ سے اس کیس کو جو ہے وہ اپنی پرانی پوزیشن میں لائے اور اس میں انشاءاللہ ہم پورے ہوفل ہی ہیں کہ اس میں ایک پراپر جو ہائی پروفائل ٹیم ہے وہ اس کا میڈیکل کنڈکٹ کرے گی اور میڈر کے پر اس کا میڈیکل ہوگا دوسری بات یہ ہے کہ جو نکاح نامہ ہے اس کو بھی ہونریبل کوٹ نے اس کا بھی ایک گائیڈنگ پرنسپل دے دیا اور ملاقات کے حوالے سے بھی بات ہوئی کہ ملاقات کی حد تک جو سندھ آئی کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو بھی ایک طرح سے ہونریبل کوٹ نے نگیٹ کیا اور کہا کہ ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں دس سے بارہ گھنٹے کی ملاقات کرواتے ہیں جس کو میڈی صاحب نے ایکسپٹ نہیں کیا اور انہوں نے کہا کہ میں تو چاہتا ہوں کہ میری بیٹی کامسن ہے اور وہ ہمیشہ ہی میرے پاس آکے رہے اور نابالک بچی ہے میں دس بارہ گھنٹے کی ملاقات کر کے کیا کروں گا مجھے تو اس کی پرمنٹ کا سٹیڈی چاہیے اور یہی ہمارا کلیم ہے کہ بچی مائنر ہے اور سب سے اہم پوائنٹ یہ ہے کہ اونریبل سپریم کورٹ نے یہ بھی ریسائیڈ کر دیا کہ چودہ سال کی اگر بچی ہوتی ہے اور ایج جو ہے اس کیس میں بڑی اہمیت رکھ رہی ہے اگر چودہ سال کی بچی ہوتی ہے تو والد اس کا گارڈین کورٹ سے کسٹڈی بھی لے سکتا ہے اور یہ بچی جو ہے وہ واپس والدین کے پاس جائے گی انشاءاللہ اس میں آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اچھا رہا ہے اور مزید جو تحریری فیصلہ جو آجائے گا اس میں اس میں مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور جیسا کہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ آلڈری سیکٹری ہیلتھ کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے میڈیکل بورڈ کانسٹیوٹ کرنے کی اور اگر وہ نہیں کرتے تو سندھائی کورٹ سے جو وہ ایک آرڈر لے لیا جائے گا دوبارہ میڈیکل کروانے کا انشاءاللہ اس میں آج کا دن جو ہے وہ ہمارے لیے بڑا اچھا رہا ہے اور مزید جو تحریری فیصلہ جو آجائے گا اس میں اس میں مزید چیزیں کلیر ہو جائیں گی اور جیسا کہ اس میں ایک چیز اور ہے کہ آلڈری سیکٹری ہیلتھ کو اپلیکیشن دی جا چکی ہے میڈیکل بورڈ کانسٹیوٹ کرنے کی اور اگر وہ نہیں کرتے تو سندھائی کورٹ سے جو وہ ایک آرڈر لے لیا جائے گا دوبارہ میڈیکل کروانے کا اور یہ جو افوائیں پھیل گئی تھی کہ چلان سی کلاس میں داخل ہو گیا ایف آئی آر خرج ہو گی ایف آئی آر بھی سٹیل انٹیکٹ رہے گی اور ڈرائل کورٹ بھی اس معاملے کو دیکھے گی تو اس میں آج کا دن جو ہے وہ بڑا اچھا دن گزرا ہے اور اس میں میرا میسیج یہی ہے ان لوگوں کو کہ یہ بار بار کوشش کرتے ہیں یہ مافیا بار بار کوشش کرتا ہے بچی کو سندھ سے باہر بیجنے کی لیکن اللہ تعالی ہماری اس میں ملد کر رہا ہے